بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تھوڑا طریقے سے بنائیں اس میں چینج آئے گی تو یہ سب کو اچھا لگتی ہے تو آج میں بناوں گی ڈالی بناوں گی یعنی سفیر لویاں بناوں گی جو موٹی والا ہوتا ہے وہ بناوں گی اور اس کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے کیسے بنتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں لویاں میں نے وائل کر لیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی بیچ میں اس کے لئے یہ ایک بڑا پیاز ہے اس طرح میں نے اب کس طرح بھی اس کی کٹنگ کر لیں ہری مرچے بھی جائیں گی یہ ٹماٹر ہے دو میڈیو سائز کر لیں اور یہ لیسن اترکا پیسٹ ہے یہ ٹو ٹی سپون ہے ٹوٹل اور ہری مرچے تازہ ہری مرچ بھی اس طرح ہم نے ڈال دی تھی دھنیا پاؤڈر ہے میں نے لیا ہے ون ٹی سپون ہے ون ٹی سپون ہے ون ٹی سپون ہی ہلدی ہے اور ایدر ہاف ٹی جو ہے میں نے نمک دیا ہے ہاف ٹی میں نے اور لوبیوں میں ڈالا تھا وائل کرتے وقت اور یہ ہاف ٹی سپون ہی یہ سرخمچ پاؤڈر ہے اور یہ جو ون ٹی سپون یہ ہے زیرا سابت اور یہ سوکھی میں نے سرخمچی رکھی ہے اس وجہ سے میں نے ادھر کام رکھی ہے مرچ یہ میں ڈالوں گی اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو اس کے ساتھ میں نے سوکھی میتھی بھی رکھی ہے وہ اس میں ڈالے وغیرہ ہیں یا سبزیاں ہیں جو تھوڑی ایک آدھ چمج کے ساتھ وہ اسے یوز کریں تو اس کا ذائقہ جو ہے انہائنس کرتی ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اچھا جی یہ سفید لوگیاں بنانے کے لیے میں سب سے پہلے اس میں ڈال لوں گی آئل تھوڑی سے اوپر جسے وہ کہتے ہیں آئل کی یہ ہو تائر ذرا اچھی لگتی ہے ڈالوں میں خاص طور پر ساتھ میں یہ پیاہ ڈال دوں گی پھر اس میں میں مسارے ڈال کے باقی کا دکھار دیں آتا ہوں تھوڑا براوں کا پھر نمکا ڈال لیتے ہیں اس میں جاتا کہ میں نے ڈال پی کرتی ہوں میں اچھا جی اب میں اس میں ڈال لوں گی یہ دیکھ لیں زیرا پہلے ڈال دیتے ہیں تو جتنا ہمیں اس کا رنگ چاہیے پیاہ کا تو یہ سیں بہت زیادہ کالا ہو جانا آپ سے تھوڑ ہی زیر بات میں اس میں وہ ڈال لوں گی لیتے ہیں ادھر کا پیسٹ جتنا ہمیں چاہیے یہ ہو گیا تو اب میں اس میں ڈال لوں گی لیتے ہیں ادھر کا پیسٹ اور آپ میں اس میں ڈال لوں گی یہ سرک مچ یہ دیکھیں نمک اور یہ یہ وضی مچ اور یہ ہلدی اسے میں کبر کٹ گئی تو پانچ منٹی پڑی اچھا جی میں نے ایک دفعہ بھونی جاتا اسے لسنک ادرک کا پیسٹ ڈال کے آپ کماتر ڈالنے لگیں اور ساتھ میں ڈال دوں یہ دیکھیں دھنیا پاودر اسے میں دو منٹ کے لئے کبر کروں گی تاکہ یہ نرم ہو جائے تو پھر اسے میں پیسٹ دوں ایک پروپر جو ہے مسالہ سموت ہمارے سامنے آئے مسالہ بھون گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح وائل کا لئے تھے ہمیں نمک ڈال کے سفیلو بھیوں کو اور یہ اس طرح ٹوٹ رہا ہے یہ گھولنی رہا نرم بھی ہو گیا ہے اور اپنی جگہ یہ سالن بھی ہے اس طرح ہم نے اسے رکھنا ہے تو اب میں اسے ڈال لوں گی اس کے اندر پانی سمیٹ ہی ڈال لوں گی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بہت زیادہ آپ کو اس میں چینج نظر آئے گی مزے دار چینج فرنس میرا چینج سبسکرائب کلیں ساتھ میں بل آئیکن کا بٹن بھی بریس کرنیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں دس منٹ میں اسے پکاؤں گی دس منٹ پکا کے میں نے یہ ہری میچ کٹی ہوئی اور یہ ہرا دنیا تھوڑا سا ڈال دوں میں اور ساتھ میں میں ڈال ہوں گی اس میں یہ دیکھیں یہ کرم سالہ یہ دیکھیں یہ میتھی بچ دو سیکنڈ کے لیے میں اسے دوں گی دم دوں گی کور کر دوں گی اسے مکس کرنے بھلے دو سیکنڈ کے لیے میں اسے دم دیا ہے دیکھیں کتنی مزیدہ لک کے ساتھ سفید لوبیا کا سالن تیار ہوا ہے تو یہ شکل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ یہ زائے والا ہوگا پوچھے گیا اب ہم اسے ڈش اوڈ کرتے ہیں آپ نے اس کے مسالے گھی وزارہ جو اپنے اصحاب سے کم یا زیادہ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں بسم اللہ مزیدہ لک کے ساتھ سفید لوبیا کے سالن تیار تو تھوڑی سی اسے ہم کانش کر لیتے ہیں تھوڑا سا دھنیا یہ ڈال گئے اور پھریں مچھے ڈال جاتے ہیں تو آپ ضروری سے ٹرائی کریں اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ نیسے کوئی ٹرے جو ہم ہم موسیقی